بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ایک وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جسے انکھوں کا وائرس بھی کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں اسے کنجکٹی وائرس کہتے ہیں اسے اور بھی کئی نموں سے جانا جاتا ہے جیسے پنک آئی یہ وائرس الرجک اور بیکٹیریل ہے اور اس کے کیس پاکستان میں تیزی سے پھیل رہے ہیں یہ کرونا کی طرح ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں انٹر ہوتی ہے یہ بماری ریڈینو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ وائرس آنکھ کی سفید جگہ جیسے کنجکٹی وائرس کہتے ہیں اس میں بلڈ ویسلز میں انفیکشن پھیلاتی ہے جس سے آنکھ لال یا پنک ہو جاتی ہے آنکھوں سے پانی ڈسچارج ہونا جلن ہونا آنکھوں میں مسلسل درد ہونا چوبن ہونا لائٹ برداشت نہ ہونا آنکھ کا سوجنا بار بار آنکھوں کو ملنے کا دل کرنا یہ سب اس وائرس کی علامت ہے انفیکٹڈ آنکھ اس انسان کو ایسے لگتی ہے جیسے اس کی بڈی کا حصہ ہی نہ ہو اگر اس میں کوئی علامت آپ کی آنکھ میں پیش آ رہی ہو تو اچھا لیوری کرڈ آئی ڈراب استعمال کریں کیا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے انفیکٹڈ پرسن کی آنکھ میں دیکھنے سے یہ انفیکشن ہو جاتا ہے لیکن انفیکٹ ایسا نہیں ہے اگر آپ کسی آئی انفیکٹڈ پرسن کے فزیکلی کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو آپ انفیکٹڈ ہوں گے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے کہ آپ بھی اس بماری میں مبتلا ہو جائیں اور بھی بہت سی وجوہات جیسے آنکھوں میں کچھ را جانا گندے ہاتھ آنکھوں کو رگڑنا محول کا صاف نہ ہو نہ علودگی بگرہ شامل ہے کپڑے میں برف ڈال کر ایستہ ایستہ لگانے سے کچھ دیر کے لیے آرام مل سکتا ہے اگر یہ آئی فلو آپ کو یا آپ کی فیملی میں سے کسی کو بھی ہے تو جل سے جل ڈاکٹر کے پاک چاہیں اور جیسے جیسے دن گزریں گے یہ اور دردناک ہوتا جائے گا اگر یہ آنکھ میں بری طرف پھیل کر آنکھ کے کوریا تک مہنچ گیا تو ان نظر دھندلی ہو جائے گی اگر وقت پر اس کا لاج نہ کیا جائے تو آنکھ پر پرمننٹلی دھندلی ہو جائے گی اس وائرس کے سلاب کو روکنے کے لیے زیادہ تر اہم ہوتا ہے کہ آپ اچھی طرح ہائیچن پریکٹس کریں اپنے ہاتھوں کو صاف کریں سب ان سے اچھی طرح ہاتھ واش کر کے ہاتھ دو کر آنکھوں کو لگائیں ورنہ آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے گریس کریں باہر نکلتے وقت چشمے کا استعمال کریں سکول والے بچوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یہ ہماری سکول سے بچوں میں زیادہ پھیلتی ہے کیونکہ بچے دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹچ کرتے ہیں یا ٹیبل یا ڈیسک وغیرہ پہ ہاتھ رکھاتے ہیں اپنے انفیکٹڈ آنکھ کو چھو کر تو وہ ڈیسک یا ٹیبل یا پین یا پینسل انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اس پر دوسرے بچے جب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اس کو چھوٹتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ وائرس آگے کی آگے پھیلتا جاتا ہے احتیاط کریں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جو بھی پرسن اس میں انفیکٹڈ ہے آنکھ یعنی آنکھوں کا مسئلہ ہے امراض ہیں تو دس پندرہ دن کے لیے گھر میں ریسٹ کریں اب جب آنکھ ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ آفس یا سکول جانے والے بچے سکول جائیں اس طرح اس بیماری سے دوسرے لوگ بچ سکتے ہیں اور زیادہ پھیلنے سے یہ بیماری رکھ سکتی ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں پڑے ہوئے آئی ڈرابس استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب غلط ہے اپنے ڈکٹر کو اپنا آئی چیک اپ کروائیں اچھے سے ڈکٹر سے بات کریں بتائیں مسئلے بتائیں اپنے آنکھوں میں کیا جبن ہے جلن ہے کیا ہو رہا ہے ڈکٹر آپ کا اچھے سے چیک اپ کرے گا اور اس کے بعد آپ کو جو آئی ڈرابس دیں گے وہ آپ ڈالیں اور ہاتھ دو کر ہاتھ واش کر کر ڈالیں ایک آنکھ میں اگر آپ نے ٹچ کر لیا ہاتھ تو دوسری آنکھ کو وہ ہاتھ نہ لگائیں اور نہ آئی ڈرابس کو وہ ہاتھ لگائیں پھر دوبارہ ہاتھ دو کر آئی ڈرابس کو ہاتھ ٹچ کریں اس طرح اس مماری سے بچا جا سکتا ہے اس وائرس سے نجات مل سکتی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے یہ سمجھا ہے تو پلیز اللہ کے لئے مہربانی کر کے دوسرے لوگوں کی آنکھوں کو بچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بچ سکیں جاتے جاتے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ